السلام علیکم ورکم ٹو مائی چینل آف سٹائل سپین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اس وقت صبح کے دس بج رہے ہیں اور یہاں پر موسم کافی سرد ہوا ہوا ہے میں ابھی ابھی پہل سے گروسری کر رہی ہوں اور میں نے سوچا چلیں آپ لوگ کو باہر کا منظر دکھاتی ہوں کہ کتنی سردی ہے یہاں پر دو چار دن سے دھوپ نکل رہی تھی لیکن آج پھر کافی سردی ہو گئی ہے تو موسم ایسے ہی ہے اب میرے بریک فاسٹ کا ٹائم میں تو میں سوچا چلیں بریک فاسٹ ہی بنا لیتی ہوں تو یہ ہی ہے میرا بریک فاسٹ ہاف فرائی ایگ بانگ براؤن سلائز اور چائے یہاں پر موسٹی لوگ یہی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ پاکستانی والے ناشتے نہیں ملتے ہیں لاثٹ ہیئر میں پاکستان گئی بھی تھی تو وہاں پر ناشتے میں ہلوہ پوڑی نانچنے پائے کوزی حلیم کافی برائیٹی مل جاتی تھی لیکن میں واپس جب سے آئی ہوں دو ہی مہینے ہوئے ہیں تکریفہ مجھے آئے ہوئے ہیں پھر اپنی روٹین پر آگئی ہوں پھر وہ ہی ناشتے چل رہی ہیں ہم لوگوں کے تو میں اب اپنا ناشتہ انجوائے کروں گی کیونکہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہے تو میں نے سوچا چلو کوئی پاکستانی ڈرامہ ہی دیکھ لیتی ہیں جو میں نے کل نہیں دیکھا تھا آج ہم لوگ اور پھر بعد میں ہم لوگ جو میں کچن میں گئی تو پتہ چلے جی آج ہم لوگ نان بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے بنایا تھا مٹر چکن اپی نے کہا چلو پھر اس کے ساتھ نان بنا لیتی ہیں ہم نے لیا تھا میدہ میدہ میں اپی نے ایسٹ ڈال دیا ساتھ میں یہ جارہ ہے زیرہ اور نمک اور اس کے ساتھ جائے گا میٹھا سوٹا یہ ہم نے پاکستان سے منگوایا یہاں سے نہیں ملتا ہم نے کافی شاپ سے پوچھا حالانکہ دو تین پاکستانی شاپ ہیں یہاں پر انڈینز کی لیکن ان کے پاس بھی نہیں تھا تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ پاکستان سے منگوایا ہوا ہے یہ جارہا ہے دو چمچ گھی اور گھی بھی نہیں یہاں جلدی ملتا جو پاکستانی انڈینز کی شاپ وہاں سے مل جاتا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے اور کافی ایکسپنسیب بھی ہے تو اس لیے ہم لوگ سپر مارکٹس سے مکہ لاکر خود ہی گھر میں بنا لیتے ہیں جو کہ کافی اچھا بن جاتا ہے تو جی یہ اس کے ساتھ آپ نے اس میں دو چمچ دہیں بھی ڈالا ہے اور اس کو ہم اب نیم گرم دودھ کے ساتھ گوننے لگے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ نہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے کیا ہوگا کہ جو دو بنے گی یہ نان کی وہ کافی سوفٹ اور اچھی بن جائے گی ورنہ پانی کے ساتھ بھی آپ گونن سکتے ہیں لیکن اسے وہ سوفٹنس نہیں آئے گی جو دودھ کے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کو گریجلی تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے ایسے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور دو کو نہ زیادہ ہار رکھیں گے نہ ہی زیادہ سوفٹ رکھیں گے نورملی جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہی گونت کر رکھیں گے تو جی یہ لیں جی ہمارا آٹا گونت چکا ہے تو اس کے ساتھ اب اس میں تھوڑا سا اویل ڈال کر تو اسے اچھے سی سائڈوں سے بھی ساف کر لیں گے اور اچھے سی گونت بھی لیں گے اور اوپر بھی ڈال کر اس کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اویل لگانے سے کیا ہوگا کہ جو دو ہے وہ آپ کی کریک نہیں ہوگی اور سوفٹ ہی رہے گی ادروائز اوپر خوشکا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو نان ہے وہ آپ کا صحیح نہیں بنتا تو اس لیے اس کو تھوڑا اویل لگا کر دو تین گھنٹے کے لیے رکھنے جس سے آپ کی ڈو کافی پھول جائے گی اور کافی کمیٹی وجہ سے اور کافی اچھے بھی بن جائے گی یہ لیے جی ہماری ڈو تو تیار ہو چکی ہے اب یہ ہے ہمارا تندور جو کہ ہم نے لاسٹ منت ہی منگوایا تھا کافی جب سے ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں بھائی وغیرہ تو پہلے کے رہ رہے تھے وہ جو یہاں پر آئے ہوئے تھے کلیپ پان سال ہو گئے ہیں تو میں تب سے بھائی کو کہہ رہی تھی ہمارے پاس بھی ایک تندور ہونا چاہیے تو بھائی چانس علی ایکسپریس پر ہم نے یہ تندور دیکھا تھا تو میں نے بھائی کو کہا کہ کیوں نہ ہم وہاں سے منگوا لیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس لئے ہم نے یہ علی ایکسپریس سے منگوایا ہے زیادہ ایکسپریس بھی نہیں ہے نارمل پرائزز میں تھا اور اچھا بھی ہے نان کھانے کا دل کس کا نہیں کرتا سب کا نان کھانے کا دل کرتا تو اس لئے پہلے ہم نان بناتے تھے تبے کے اوپر پہلے اس کو ایسے سارا نان بنا کر نیچے پانی لگا کر تبے کے ساتھ چپکانا اور پھر اس کو پلٹ کر ہیٹ دے نہیں تو وہ کافی ہارڈ ہو جاتا تھا کبھی کھپیتہ ایسا لگتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ نان ہی تبے کے ساتھ یہ پکتا نہیں تھا اور نیچے گر جاتا تھا جس کے عجی سے پھر وہ صحیح طرح سے پکتا بھی نہیں تھا لیکن اب کافی سہولت ہو گیا اور اس پر نان بھی بہت اچھے بنتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی بس آپ کو نان جیسے ہے اس کی روٹی بیل بھول کر اس کے اوپر دودھ اور یہ لگا کر تیل لگا کر اس کے اوپر ڈال رکھ دیں تو وہ نان ایزیلی بن سکتا اتنی ہارڈ ورک نہیں آپ کو کرنا پڑتا اور ویسے بھی جو لوگ آٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک گفٹی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں ہم لوگوں کو جس سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں ہے اگر پاکستانی لوگوں نے ریسٹورنٹ کھولے بھی ہوئے ہیں تو وہ مراکش کے جو ڈونر جیسے ہمارے پاکستان میں شوارما وغیرہ ملتا ہے پاس فوڈ کے وہ ہی انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تو جو پاکستانی فوڈ ہے اس کا کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں ہے اس سٹی میں تو اس لیے ہم لوگ کو خود ہی یہ ساری محلت کرنے پڑتی ہے جی یہ نان تیار کرنے کے لیے اوپر ڈال دیا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو اس کو نورمل ٹیمپریچر پر رکھنا ہے نہ زیادہ ہائی رکھنا ہے اگر آپ ہائی رکھیں گے تو یہ نان کو جلا دے گا اور اگر آپ اس کو لوگ رکھیں گے تو بہت سخت کر دے گا آپ کے نان کو اس کو میں نے میڈیوم پر رکھا ہوا تھا تو اوپر ڈال دیا ہے یہ پہلے اوپر سے دیکھے پک جائے گا تو اس کو پھر میں اس کو اندر کی طرف رکھ دوں گی اوون کھول کر اس سے پھر یہ اوپر کی طرف سے بھی پک جائے گا یہ نیچے سے پک گیا ہوا ہے تو یہ لے جی اندر چلا گیا اب یہ اندر سے پک کر آپ کو دکھاؤں گی یہ کتنا مزے کا بنتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور اس کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد حالاتے بھی رہیں گے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی سیٹ پر ساری ہیٹ جا رہی ہے اس سے ہیٹ ہر سیٹ پر چلے جائے گی تو اور نان زیادہ وہ بھی نہیں ہوگا ہارڈ بھی نہیں ہوگا اور پھٹے گا بھی نہیں یہاں پہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جل بھی جاتا ہے شروع شروع میں جب آیا تھا تو پہلا نان میں نے رکھا تھا میں نے اس کی ہیٹ کافی زیادہ تیز کیا دیر تو نان سارا جل کر باہر نکلا تھا اس لیے اس ایکسپیرینس کے بعد میں نے سوچا اس کو میڈیوں پر ہی رکھتی ہو تو نان تو اچھا بن جائے گا اس کے بعد میں نے اسے میڈیوں پر رکھا اور ایک مرتبہ میں رکھ کر بھولی گئی تھی کہ اس کو اون کو چلایا خود جا کر نان کا مزہ لے رہی ہے جب آدمی یاد آیا کہ ایک اور نان بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے تو وہ جل گیا ہوا ہے پھر میں بھاگی جلی جلی کچن میں کہ ہائے نان تو گیا یہ دیکھیں جی ہمارا نان تیار ہو گیا ہے کتنا یم سا بنا ہے اس کے اوپر میں اوئل لگا رہی ہوں تاکہ یہ فریش ہی رہے اور مزہ آئے اب یہ جی دوسرا نان بھی اوپر آگیا ہے صرف اس وقت دو نان ہی بننا نہیں ہے بھائی کے لیے زیادہ وہ دو ہی کھاتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگائے گا تو یہ اسی کے لیے بن رہی ہے یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ والا زیادہ اچھا بن رہا ہے پہنے والے سے بھی دیکھیں اندر سے لگ رہا ہے نا کافی اچھی اس کی ڈو جو ہے وہ بلولے جو اوپر سے وہ بنتے ہیں وہ کتنا مزہ دار لگتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سیکنڈ والا ہے یہ بھی کتنا مزہ دار بن گیا ہے یہ والا بلے نان سے زیادہ اچھا ہے مجھے پتہ ہے لیکن میں نے تو نان کھایا ہی نہیں کیونکہ کل ہمارے گھر بنی تھی بریانی جو کہ میں نے نہیں کھائی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پھر وہ بریانی دپہر کے لنچ میں کھا لی جائے اور جب بھائی کا کھانا میں نے لگانے لگی ہوں تو وہ آیا گھر میں اور فورم پھر چلا گیا کہتا ہے میں دس منٹ کے بعد آتا ہوں اور اس وقت آدھا گھنٹا ہو گیا وہ نہیں آیا تو میں نے سوچا چلو میں اپنا لانچ ڈیڈ کھاؤں تو ابھی بھی موسم دیکھیں بھائی 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 سکتہ دلی آ رہا ہے ہم لوگ بھائی مومی گئے تھی کیونکہ نیکس ویڈ میرا نیپیو آ رہا ہے چھوٹا سا بچہ ہے نو ماں کا بھائی کا بیٹا ان کی بائی فور وہ آ رہے ہیں پاکستان سن تریزہ لگ گیا تو وائف کا لگ گیا تھا نومبر میں وہ آئی تھی اور دو ماں کے بعد اپنا یہاں سے ریزیڈینسی کار لے تو واپس چلے گی اسی منت میں لاس منت جنوری میں ان کا خیار اور جا کر انہوں نے پر بیٹی کے پیپر سمیٹ کروا ہے تو پندہ دنوں کے بعد اس کا بھی ویزا لگ گیا تو اب وہ نیکس ویڈیو آ رہی ہیں اس کو لے کبھی پید نائن منت کا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے کاروں وغیرہ یہ پرائم دیکھنے کے لئے گئے ہوئے تھے ساتھ میں کھلونے دیکھنے کے لئے یہ کھلونے کی کافی بڑی شو تو ہم لوگوں نے سوچا چلو وہ آ رہا ہے تو تھوڑا کمرہ وغیرہ اس کے لئے سیٹ کریں کچھ گھر میں کھلونے وغیرہ رکھیں آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے رونے لگ جائیں تو ان کو چھپ کروانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو انتظامات گھر میں ہونے ہی چاہیے تو بس یہی سوچتے ہوئے ہم لوگ سپر مارکٹ چلے گے اور وہاں سے یہ چیزیں دیکھنے لگے پرائیم کی بھائی کو تصویر بھیجی تھی تو وہ کہتا ہے ہاں میں آؤں گا تو لے جاؤں گا جو اسے ہمیں پسند آئی تھی لیکن اب گھاڑی لے کر آئے گا تو گھاڑی میں لے کر جائے گا ہم تو وغ کرتے ہوئے وہاں پر گئے تھے مول میں اور سمان جو یہ چھوٹے موٹ اکھلونے تھے وہ لے لئے تھے وہ لے کر ہم لوگ پھر فری تھے گھر آ کے اور پوائنکوں سے پھر ہوں وہ بندوں کو جائے گا پھر سنڈے ہیں کیونکہ چھوٹی ہے تو وہ بندوں کو اب آئی تھا اور پھر وہ لے کر چھوٹے تھے موسیقی موسیقی موسیقی